السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک بہن سوال پوچھتی ہے کہ اگر شرعی لحاظ سے تصویر بنانا جائز نہیں ہے تو پھر کرنسی کے اوپر تصویریں کیوں ہوتی ہیں اور ہم تو وہ کرنسی جس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہیں وہ کرنسی جیب میں رہ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے اور دوسری چیز کہ جو علماء ہمیں تصویر سے منع کرتے ہیں پھر ان کے جو اپنے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمیں جو بیانات اور تعلیم دیتے ہیں وہ بھی تو ان کی تصویر ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں ویڈیو میں اور اسی طرح کئی لوگ اپنے یعنی کاروبار وغیرہ کی تشیر کے لیے پبلیسٹی کے لیے فلیکسز وغیرہ لگاتے ہیں جس میں ان کی تصاویر لگی ہوتی ہیں تو اس بارے میں شریع رہنمائی کر دیں کہ کیا پھر ایسا کرنا جائز ہوگا میری بہن تصاویر دو طرح کی ہوتی ہیں ایک سافٹ کاپی اور ایک ہارڈ کاپی اب یہ جو کیمرے کی یا موبائل وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے یہ سافٹ کاپی ہوتی ہے یہ وہ تصویر نہیں ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا یہ مطلب بھی قطن نہیں ہے کہ بغیر کسی شریع ضرورت کے انسان اس طرح کی تصویریں بنا بنا کر موبائل میں یا کیمرے میں وہ شروع کر دے اور پورے پورے الیبیم دیار کرنا شروع کر دے یہ صرف مجبوری کے تحت جائز ہیں اور علماء نے اس کو مجبوری کے تحت ہی جائز قرار دی ہے مثال کے طور پر اب عام حالات میں کوئی شخص پکنک پوائنٹ پہ ہے کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ ہے اور خامخا غیر ضروری تصویر بنا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہا ہے تو یہ چیز درست نہیں ہے لیکن جہاں پر غیر مسلم لوگ یا فسادی لوگ وہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کیمرے سے غلط چیزیں پھیلارے ہیں وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا مصبت استعمال کر کے دین کے لیے اس کو استعمال کریں تو پھر وہ ویڈیو بنانا وہ تصویر وغیرہ بنانا پھر وہ جائز ہوگا یعنی دین اسلام کی ترویج کے لیے یہ چیز جائز ہے علماء کرام کے جو بیانات وغیرہ ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ صرف ویڈیو بیانات وغیرہ جو ان کے ہوتے ہیں یا سبق وغیرہ تعلیم ہمیں دیتے ہیں ویڈیو کلاسز ہوتی ہیں وہ مجبوری کے تحت ہوتا ہے تاکہ دین لوگوں تک پہنچے وہ اپنی پبلیسٹی نہیں کرواتے نہ اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے تو اس لیے وہ صرف اور صرف اللہ علیہ الرزت کے دین کی سربولندی کے لیے ایسا کرتے ہیں تو یہ چیز سمجھنے چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پبلیسٹی کے لیے کروبار کی پبلیسٹی کرتا ہے فلیکس وغیرہ لگواتا ہے یعنی وہ فلیکس وغیرہ کی اوپر جو تصویر بنی ہوگی تو یہ چیز درست نہیں ہے یہ ویسے بھی شریح لحاظ سے کہ فرشتے جو ہے وہ ایسی جگہ پر نہیں آتے جہاں پر تصویر کا فتنہ ہو یا کتے موجود ہوں جس طرح حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر کتہ اور تصویر موجود ہو وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل نہیں ہوتی تو یہ چیز منع ہے رہی یہ بات کہ جو ہماری کرنسی ہے گورنمنٹ خود اس چیز کا آخرت میں حساب دے گی جن چیزوں کے بارے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہ ہو یعنی جو کام ہم خود نہ کرتے ہوں تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے سوال نہیں پوچھیں گے جس طرح آئی ڈی کارٹ کی اوپر تصویر ہے پاسپورٹ کی اوپر تصویر ہے ہمارے جو دیگر ایجوکیشنل سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر جو تصویر ہوتی ہیں اس کے بارے میں عام سے نہیں پوچھا جائے گا یہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے تو وہ اس کا حساب دیں گے کہ وہ ان کی مجبوری ہے یعنی جو بھی ان کا حساب کتاب ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے کرنسی کے اوپر تصویر موجود ہے اور انسان یہ کہے کہ میں جیب میں نہیں رکھوں گا میں نماز پڑھوں گا تو یہاں پر اس سے سوال یہ ہے کہ اس کا ایڈی کارٹ جیب میں نہیں پڑھا اس میں بھی تو تصویر ہے پاسپورٹ نہیں ہوتا اس میں بھی تصویر لیکن جان بوٹھ کر کوئی اس طرح کی تصویر وغیرہ کا الپم وغیرہ بنانا کہ جس کے اوپر ہم خود قدرت رکھتے ہوں تو وہ چیز جائز نہیں ہے حاضر ما عندی واللہ عالم بالصباب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی